السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ایسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے نبی یا رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے کسی بھی نبی کو خواب میں دیکھنے کی دس وجوہات دس تعبیریں بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور وہ غمگین ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ غموں سے نجات پائے گا راحت پائے گا اور اگر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ قرض دار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سرخ روح ہوگا اور اگر یہ خواب دیکھنے والا قیدی ہے تو انشاءاللہ یہ قید سے نجات پائے گا اور دہشت اور خوف سے امن پائے گا اور اگر قہد سالی سے مالی تنگی سے گزر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے لئے مال کے حلال ذرائع آسانی کے ساتھ مہیا کر دینا ایک روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من رآنی فقدر رآل حق فإن الشیطان لا يتمثل بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا ہے کوئی اور چیز شیطان میری شکل اور میری صورت اختیار کر کے خواب میں نہیں آسکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا مطلب خواب میں خود حضور کو ہی دیکھنا ہوتا ہے کوئی اور مخلوق حضور کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خواب میں نظر نہیں آسکتی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے دس وجوہات دس تعبیر بیان فرمائی ہیں کسی بھی نبی کو خواب میں دیکھنے کی اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ رحمت کی علامت ہے اللہ کی جانب سے خصوصی توجہوں کی نشانی ہے اور اس خواب دیکھنے والے کے اوپر انعیات کی دلیل ہے اور دوسری تعبیر یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کو کوئی نعمت میسر آنے والی ہے خواب دیکھنے والے کی تیسری تعبیر تیسری وجہ ہے عزت سے نوازا جائے گا اس خواب دیکھنے والے کو جس نے کسی بھی نبی یا رسول کو خواب میں دیکھا ہے چوتھی وجہ ہے بزرگی پائے گا لوگوں میں مقبول ہوگا لوگوں کے دنوں میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا پانچوی وجہ ہے اگر یہ خواب دیکھنے والا مالی اعتبار سے تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے حلال روزی اور دولت کے راستے کھول دے گا چھٹی تعبیر چھٹی وجہ خواب دیکھنے والے کو زفر یعنی کامیابی نصیب ہوگی جس مقصد میں یہ کوشی سے کر رہا ہے اس اپنی کوشی سے میں یہ کامیاب ہوگا اللہ کی جانب سے اس کی مدد اور تعابن کیا جائے گا سعادت ساتوی وجہ ہے سعادت مندی کی علامت ہے یقیناً اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان اور دھرتی کے سب سے بہترین لوگ جو نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں اس نے خواب میں ان کو دیکھ لیا سب کو یا کسی ایک کو تو یہ سعادت ہی کی بات ہے آٹھوی وجہ ہے جمعیت یعنی یہ لوگوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا لوگوں میں انسیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا اجتماعیت کا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی کام لے گا اور دس بھی وجہ ہے قوت نبی وجہ ہے قوت اور طاقت سے اس خواب دیکھنے والے کو نوازہ جائے گا یعنی جسمانی اعتبار سے یہ بہت مضبوط ہوگا اور اسی طرح ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب میں کسی بھی نبی یا رسول کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دونوں جہاں کی خیر میسر آئے گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا انعیات کا معاملہ فرمائے گا تو یہ وہ دس وجوہات ہیں دس تعبیریں ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان کی ہیں کسی بھی نبی کو خواب میں دیکھنے کی تو یہ سعادت کی بات ہے اور اچھا خواب ہے اور خصوصا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو یہ مقدر اور اللہ کی جانب سے اس کی نوازشوں اور انعامات کی اور اس کی رضا مندی کی علامت اور نشانی ہیں اللہ ہم سب کو ایسے خواب دکھائے اپنے پیغمبر کے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہم اپنے خواب میں دکھلائے تو یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ